حامد میر کو انفالو کرنے کے بعد وارش میر انڈر پاس کا نام تبدیل وائس آف امریکہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق حکومت وقت کے خلاف سخت موقف اپنانے اور لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھانے کی پاداش میں حکومت وقت نے معروف صحافی اور انکر پرسن حامد میر کے والد اور معروف دانشور پروفیسر وارش میر کے نام سے مصوم نیو کیمپس لاہور کے انڈر پاس کا نام تبدیل کر دیا ہے یاد رہے کہ چند روز پیشتر حکومت پنجاب نے قوائد وضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رات و رات صبائی دار الحکومت لاہور کے کنال روڈ پر واقع وارش میر انڈر پاس کا نام اچانک تبدیل کر کے وہاں پر کشمیر انڈر پاس کے نئے بورڈ لگا دیئے وائس آف امریکہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق وارش میر سیال کوٹ میں پیدا ہوئے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ابلاغیات میں ایمیں جبکہ سٹی یونیورسٹی لنڈن سے ایمفل کی ڈگری حاصل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ جامعہ پنجاب میں درس و تدریج سے منسلک ہو گئے بعد ازان شعبہ صحافت کے سربراہ بھی بنے وہ عملی صحافت سے بھی وابستہ رہے پروفیسر وارش میر کے اباؤ اجداد کشمیر سے حجرت کر کے پنجاب کے زلہ سیال کوٹ میں عباد ہوئے تھے ان کے والد میر عبدالعزیز اردو اور پنجابی کے شائر تھے وارش میر کی فوجی آمیر زیاء الحق کے دور میں مارشلہ کی مخالفت جمہوریت کی بحالی اور آزادی صحافت کے حوالے سے لکھے جانے والی تحریر کی وجہ سے عوام ان کے گرویدہ تھے زیاء الحق کی آئینی ترامین، ریفرنڈم، شریعت بل اور اخبارات پر پابندیوں کے خلاف وارش میر کی تحریروں نے ان کے لیے مشکلات بھی پیدا کی لیکن انہوں نے حق بات کہنا ترک نہ کیا پروفیسر وارش میر نے وارش میر کا فکری احساسہ حریت فکر کے مجاہد، فوج کی سیاست اور کیا عورت عادی ہے کہ انوانات سے کتابیں لکھیں پروفیسر وارش میر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے سب سے بڑے سیول عزاز، حلال امتیاز جبکہ بنگلہ دیش کی حکومت نے فرینڈز آف لیبریشن وار آنر ایوار دیئے تھے وارش میر کی خدمات کے پیش نظر ہی سن دوہزار تیرہ میں سبائی حکومت نے جامعہ پنجاب سے ملحقہ انڈر پاس کو وارش میر انڈر پاس کا نام دیا تھا جس کا نام حکومت کی طرف سے ناعلوم وجوہات کی بنا پر تبدیل کر دیا گیا ہے وارش میر کے صاحبزادے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کہتے ہیں کہ انہوں نے مختلف حکومتی لوگوں سے انڈر پاس کا نام تبدیل کرنے کی وجہ پوچھی لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تاہم حامد میر کے مطابق حکومت پنجاب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل نے انہیں بتایا کہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے زیرزمین گزرگاہ کا نام وارش میر انڈر پاس سے تبدیل کر کے کشمیر انڈر پاس رکھا گیا ہے حامد میر کا کہنا ہے کہ کیا ایک چھوٹے سے انڈر پاس کا نام تبدیل کرنے سے کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہو جائے گا حکومت کو چاہیے کہ کسی بڑی شہرہ کا نام کشمیر کے نام پر رکھے حامد میر کا مزید کہنا ہے کہ زید حامد وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے حالیہ دنوں میں وارش میر انڈر پاس کے خلاف بات کی ہے زاہد حامد سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ غدار ہیں جن کے نام انڈر پاسز پر ہیں وہ ہر کسی کو غدار سمجھتے ہیں وارش میر نے تمام امت پاکستان کے خلاف کوئی کالم نہیں لکھا البتہ وہ عامریت کے مخالفت ضرور کرتے رہے عامریت کی مخالفت پر فاطمہ جنہ کو عیوب کان نے غدار قرار دیا تھا اس قسم کی غداری تو ہمارے لئے فقر کی بات ہے انہوں نے مزید کہا کہ کسی انڈر پاس کا نام تبدیل کر دینے سے انہیں یا وارش میر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے نزدیک یہ بہت ہی معمولی بات ہے بڑے بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس کسی نے بھی یہ کیا ہے اس میں اتنی اخلاقی جورت ہونی چاہیے کہ وہ سامنے آ کر اس کی وجہ بھی بتائے صرف وارش میر انڈر پاس کا نام تبدیل کرنے کے لیے کشمیر کے نام کا سہارا لیا گیا حامد میر بتاتے ہیں کہ ان کے عباو اجداد نے تحریک ازادی کشمیر میں حصہ لیا اور جدوجہد کی دوسری طرف سٹیٹو ڈسٹر گورنمنٹ لاہور کے ایک عالی احدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اس معاملے میں بے اختیار ہیں انہوں نے صرف حکم کی تعمیل کی ہے احدیدار کے مطابق انڈر پاس کا نام تبدیل کرتے وقت قوائد و زوابط کو نظر انداز کیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب کے دفتر سے وارش میر انڈر پاس کا نام تبدیل کرنے کا حکم آیا جس پر زلی حکومت نے انڈر پاس کا نام تبدیل کر کے رپورٹ کر دی ہے سٹیٹو ڈسٹر گورنمنٹ لاہور کے احدیدار نے سڑکوں کے ناموں کی تبدیل کے حوالے سے بتایا کہ جب بھی کسی سڑک باغ گلی انڈر پاس یا کسی بھی چیز کا نام رکھا جاتا ہے یا تبدیل کیا جاتا ہے تو قوائد و زوابط کے مطابق اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے اخبار میں اشتہار دینے کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی اتراز ہو تو عوامی عدالت لگا کر اسے دور کیا جا سکے اس کے لیے تین دن کا وقت میں قرر ہوتا ہے تاہم وارث میر انڈر پاس کا نام تبدیل کرتے وقت قوائد و زوابط کا خیال نہیں رکھا گیا سینئر صحافی اور تجزیہ کار احمد ولید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حامد میر کے والد وارث میر کی پاکستان کے لیے بطور استاد اور صحافی بہت زیادہ خدمات تھیں لاہور میں اور بھی انڈر پاسز تھے ان کے نام بھی تبدیل ہو سکتے تھے لیکن حکومت نے اسی انڈر پاس کو چونہ جس کے لیے تمام قوائد و زوابط کو بھی اختیار نہیں کیا گیا احمد ولید کے مطابق حکومت نے ذاتی اناد کے بائس وارث میر انڈر پاس کا نام تبدیل کیا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ حامد میر پاکستان کے واحد صحافی تھے جن کو عمران خان ٹویٹر پر فالو کرتے تھے چند دن پہلے وزیراعظم نے حامد میر کو انفالو کیا اور اس کے بعد حکومت پنجاب نے سٹیڈ ڈسٹرک گورنمنٹ لاہور کو انڈر پاس کے نام کی تبدیلی کے احکامات دے دیئے انڈر پاس کا نام رکھنے کے لیے تیعہ شدہ طریقہ کار بھی اختیار نہیں کیا گیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت نے ذاتی اناد کی بنیاد پر ایسا کیا ہے جو کہ کسی صورت بھی مناسب نہیں وائس آف امریکہ کے مطابق پنجاب کی حکومت کا موقف جاننے کے لیے وزیراعظم پنجاب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل سے رابطہ کیا گیا تاہم وہ دستیاب نہ ہو سکے